تو ہماری جو پویم ہے آج کی وہ ہے بائیسما سبق ہے آپ کا uses of adversity یعنی مشکلات جو ہوتی ہیں تکلیف جو ہوتی ہیں اس کا کیا فائدہ ہے یہ ایک آپ کی تربیت کے لیے پویم ہے جس میں آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو آدمی یہ نہیں سمجھے کہ تکلیف ہے بلکہ اس کے مضبط پہلو پر نظر رکھے کہ وہ تکلیف کیوں آئی اور اس تکلیف کے آنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا مثال کے طور پر اگر میں آپ سے لکھنے کی پریکٹس کراؤں تو جب آپ صحیح لکھنا سیکھیں گے جب آپ صحیح لکھنا سیکھیں گے تو ہاتھ میں درد تو ہوگا تکلیف ہوگی صحیح ہے پریشانی سے آپ گزریں گے جب آپ پریشانی سے گزریں گے تب ہی آپ صحیح رائٹنگ بنا پائیں گے ایک آدمی جو اپنے مسلز بنانا چاہتا ہے وہ جا کے ایکسرسائز کلب میں ہیلتھ کلب میں جب ویٹ اٹھائے گا ویٹ اٹھانے کی تکلیف ہے وہ تکلیف سے گزرے گا تو مسلز بنیں گے یعنی کوئی کام ایسا نہیں ہے جو مشکلات سے گزرے بغیر آپ انجام دے پائیں تو جو مشکلات ہیں وہ دراصل آپ کے لئے زہمت نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے لئے رحمت ہے آدمی اگر یہ سبق سیکھ لے کہ جو مشکلات اس پر آ رہی ہیں ان مشکلات کو فیس کرنے سے اور اس کو گزرنے سے ان مشکلات سے گزرنے سے دراصل وہ کسی چیز کو سیکھتا ہے دراصل وہ کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو پھر وہ مشکلات کو اپنے لئے زہمت سمجھنے کے بجائے رحمت سمجھے گا یہی بات اس سبق میں بھی آپ کو بیان کی گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کیسے بیان کیے مصنف نے یہ مورش پوئیٹری ہے یعنی کسی خاص علاقے کی شائری ہے اینونیمس اینونیمس کا مطلب کیا ہے اس میں رائٹر کا نام جو ہے نا پتہ نہیں ہے بہت پرانی شائری ہوگی یقیناً رائٹر کا نہیں پتہ کون ہے فیرر is the منسکرپٹ فیرر امدہ بہترین فیر کہتا ہے نا فیر فیر and lovely صاف سترہ امدہ is the منسکرپٹ منسکرپٹ کا مطلب ہاتھ کی تحریر جب آپ ہاتھ سے لکھتے ہو تو امدہ تحریر ہوتی ہے کب when the read is clipped جب کلم کی نوک تراشی جائے جو کلم ہوتا ہے پہلے زمانے میں انک میں ڈوبو ڈوبو کے لکھتے تھے اچھا تو وہ انک میں ڈوبو ڈوبو کے لکھنے کے لئے وہ لے کر آتے تھے سرکنڈا سرکنڈا کا مطلب وہ ایسا لکڑی ہوتی تھی جس میں بیچ میں سراخ ہوتا تھا پھر اس کو چھیلتے تھے کٹتے تھے کیونکہ چھیلنے کٹنے کے بعد پھر اس کو تراشتے تھے ٹک کر کے اور پھر اس کو پینک میں ڈوبو کو جب لکھتے تھے تو رائٹنگ بہت خوبصورت آتی ہو کٹا ہوا کلم سمجھ جائے تو بہترین رائٹنگ کب آئے گی جب کلم کو چھیلا جائے گا اور تراشا جائے گا کلم بولے نہ مجھے چھیلو نہ مجھے تراشو اور مجھ سے بہترین رائٹنگ لے لو کیا یہ ممکن ہے تراشے بغیر اور چھیلے بغیر کلم کو وہ بہترین تحریر دینے کے قابل نہیں ہوتا یہ ایک مثال دینا ایسے انسان بھی تراشے بغیر چھیلے بغیر تکلیفیں اٹھائے بغیر مشکلات سہے بغیر بہترین کارکردیں کی دینے کے قابل نہیں ہوتا یہ مثال دینا دوبارہ پڑھتا ہمیں فیرر از دا مینسکرپٹ اتنا ہی امدہ ہاتھ کی تحریر ہوگی وین دا ریڈ اسکرپٹ جب آپ کلم کو تراشیں گے کلیرر رنز دا میسیج کلیرر رنز دا میسیج ساپ سترے طریقے سے میسیج ٹرانسفر ہوگا آدمی کے دماغ میں ہے کلم سے وہ میسیج نکل رہا ہے کس پر آرہا ہے سفے پہ تو ٹرانسفر ہو رہا ہے میسیج یہ میسیج خوبصورتی سے کب ٹرانسفر ہوگا جب آپ نے پینسل کی نوک کو ٹرم کیا ہوگا ٹرم کا مطلب چھلا ہوگا باریک کیا ہوگا پینسل کی نوک کو آپ بلیڈ سے تراشیں یا کٹر سے چھیلیں اور وہ بولے نہیں مجھے چھیلو مت تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے میں چھوٹی ہو جاتی ہوں میری زندگی ختم ہو رہی ہے اچھے فاسی بڑی تھی تم نے کٹ کٹ کے میرا حال کیا کر دیا وہ یہ رونا شروع کر دے رونا تو کیا وہ بہترین تحریر لکھ سکے گی کیا بہترین خیال کو صفے پہ ٹرانسفر کر سکے گی کبھی بھی نہیں تو یہ دو مثالیں دی ہیں کہ جو قلم ہے وہ اسی وقت بہترین لکھتا ہے جب اس کو تراشا جائے یہ بھی تشبیح ہے پینسل بھی اسی وقت بہترین لکھے گی جب آپ اسے چھیلیں گے ہم کہیں کہ چھیلنے کا دکھ پینسل برداشت نہ کریں صحیح تراشنے کا دکھ قلم برداشت نہ کریں اور آپ کو نتیجہ بہت اچھا دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اچھے نتیجے کے لیے اچھی تحریر کے لیے یہ ضروری ہے کہ قلم کو تراشا جائے تو یہ ضروری ہے کہ پینسل کو چھیلہ جائے ایسے ہی اگر آپ بھی زندگی میں مفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلات سے گذرنا پڑے گا تکالیم جھیل نہیں پڑیں گی صحیح میرا تو ایک بنیادی فلسفہ ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ بچوں کو آسانیاں مہیاں مت کریں ان کو مشکلات میں رکھیں یعنی اگر آپ کے باب پیسے بھی ہیں دولت مد ہو گئے آپ کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے پیسہ بہت ہے لیکن آپ کے بچے ہیں تو آپ یہ نہیں کریں کہ انہیں ہر چیز لا کے دے دیں ان کی ہر عرضو پوری کر دیں ان کی ساری خواہشات کو گھر بیٹھے مہیا کر دیں نہیں کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ کسی تکلیف سے نہیں گزریں گے کسی مصیبت اور پریشانی کو نہیں چھے لیں گے اور آدمی بنتا کب ہے تو وہ کسی تکلیف سے گزرتا ہے کسی پریشانی سے گزرتا ہے سمجھنا رہی بات آپ کو مطلب آپ بہترین کب پڑھو گے جب آپ کو یہ فیر ہوگا کہ میرے 62% نمبر ہے تکلیف ہوئی نا کتنی مشکل ہوئی بہت جب آپ اس تکلیف سے نہیں گزرتے تو اب آپ دسویں پڑھتے ہی نہیں دسویں جماعت میں صحیح ہے والدین نے بھی بولا معاشرہ نے بھی بولا خود اپنے دل نے بھی بولا یہ کیا ہو گیا زندگی دو ہے وہ بلکل اچھے یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف آپ کو کس بات پر آمدہ دی رہے گی اب یہ رات کو جگائے گی صبح جلدی اٹھائے گی ہومورک کرائے گی صحیح پڑھنے کی آپ کو فکر ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوتی سیدھا سیدھا آپ کو کوئی ایون گریٹ لاکے دے دیتا اگلی دفعہ بھی لاکے دے دیتا تو کیا ہوتا آپ پڑھتے بڑھتے نہیں بلتے بغیر پڑھے ہی گئی ہے ایون گریٹ آ جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی ایسا پھر کیا ہوتا پھر آپ ایک اچھے سٹوڈنٹ نہیں ہوتے آپ میں قابلیت نہیں ہوتی آپ میں علم کا جو آلہ میار ہے وہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ اس کو کہتے ہیں ایڈورسٹی جب آپ مشکلات میں آتے ہیں جب آپ پرابلمس میں آتے ہیں جب آپ تکلیف میں آتے ہیں اکثر لوگ ان مشکلات پریشانی اور تکلیف میں ہمت آجائے تھے ہاتھ چھوڑے تو یہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لو کوئی فائدہ نہیں بورڈ ہمارا فراب ہے تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے کچھ لوگ یہ بول کے محنت کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ محنت ان کو پھر دوبارہ کیا کرے گی تکلیف میں دیتا لے گی آپ کو چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے گھر میں پڑھنا آسان کام ہے مشکل کام ہے مشکل کام ہے پیش بھی دینے پڑھیں یہ میں نے آپ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے آپ کو سمجھایا لیکن آپ زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں جب آپ کو تکلیف ہوگی جب آپ پریشانی و مشکلات سے گزریں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہتر ریزلٹ دیں گے اسی لئے آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزریں ہیں آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ان کی تاریخ پڑھئے وہ سب بیچارے بہت غریب تھے ان کی زندگی بہت پریشانی میں گزری یہ بڑے بڑے شائر ہیں میر تفیمیر بچپن میں اببہ مر گئے مادہ ہے ہیزارہ لگتا ہے امپہ مر گئے پورا روزگار ان کے پر آ گیا گھر ان کو چلا گیا سمجھ مہاری بات آپ کو تو اسی طرح ایڈیسن کو دیکھیں بڑے بڑے سائنٹس کو دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے سارے وہ لوگ ہیں جن کو بیچارے کے پر ستھانے کو نہیں تھا آسائشیں نہیں تھیں سوولیات نہیں تھیں بہت مشکلات تھیں مطلب میں تو پڑھا ہے مادام کیوری کے بارے میں مادام کیوری جس جگہ پہ رہتی تھی وہ سردی بہت تھی ان بیچاری کے پاس آگ جلانے کے لیے لکڑی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی جیسی رات ہوتی تھی تو سب کھڑکیاں دروازے بند کر کے اپنے سندوق کے سارے کپڑے نکال کے وہ سارے اوڑ لیتی تھی ایک ایک دو دو تین دن ڈبل تیبل چبل پہن لیتی تھی اور جو بچتے تھے اس کو اوڑ لیتی تھی اس سے بھی سردی نہیں جاتی تھی تو جو کتابیں ہوتی تھی اس کو اپنے اوپر پرکھ رہے کہ کسی طریقے سے سردی نہیں جائے کونسی سائنٹسٹ ہیں مادام کیوری جنہوں نے آپ کا ریڈیم دریافت کیا پہلی بار تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں ہمارے ہاں الٹا ماملہ ہو گیا ہمارا ہر بچہ کیا چاہتا ہے اسے آسانی دو مشکلات نہ دو اس کو تھوڑی سی مشکلات دیتے ہیں بگڑ جاتا ہے اور طلب بھی کیا کرتا آسانی دو راستے ہیں میں بولوں اس راستے سے بھی وہاں پہنچنا ہے اس راستے سے بھی وہاں پہنچنا ہے وہ کس راستے کو چنے گا جو آسان ہوگا مشکل راستے کو نہیں چنے گا کیوں مشکل سے ٹر لگتا ہے جو لوگ مشکلات سے ٹرتے ہیں ان کی تربیت نہیں ہو ان کے مصالز نہیں بنتے وہ مضبوط نہیں ہوتے ان میں خوبیاں پیدا نہیں ہوتی خوبیاں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشکلات سے گھلیں اگلا بند ہم بڑھنا ہے دوسرا سٹیندر پہلا سٹیندر سمجھ میں آ گیا ڈیم لی برنز دا لینٹرین ڈیم لی کا مطلب آپ نے لالٹن دیکھئے پہلے زمانے میں لالٹن ہوتی تھی اس میں بطی لگتی تھی اس بطی میں نیچے مٹی کا تیل ہوتا تھا مٹی کا تیل وہ بطی چوز چوز اس کے اوپر لاتی تھی اور آپ جلاتے تھے تو آگ جلتی تھی جیسے ابھی بھی لوگ دیا جلاتے ہیں تو لالٹن کی جو بطی ہوتی ہے وہ جلتے جلتے ڈیم ہو جاتی ہے دم کا مطلب روشنی کام ہوگی جب اس وہ ڈیم ہو جاتی تو کیا کرتے ہیں اس کو بجاتے ہیں اس کی جو بطی اس کو نکالتے ہیں اور اس کو کٹتے ہیں کٹنے کا مطلب اس کا جو کاربان اوپر والا ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور نیچے سے اس کو اور تھوڑا اوپر گڑتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جلاتے ہیں تو اب وہ بڑی تیز جلتی روشنی کے ساتھ تو یہاں مثال دے رہے ہیں ڈیم لی برنز ڈا لالٹرین اگر آپ کی لالٹرین بہت سلو سلو جل رہی ہو وین اٹس وک اس کٹ لیکن جب آپ اس کی بطی کو وک کا مطلب بطی کو کاٹتے ہیں پرفیکٹ ویل اٹس لسٹر بھی تو پھر اس کا شولہ پرفیکٹ ہوتا ہے لسٹر کا مطلب وہ جو شولہ ہوتا ہے گول رنگ کا جو لالٹرین میں جل رہا ہے آگ جو دیکھ رہے ہیں وہ شولہ پرفیکٹ کب بنتا ہے جب بطی کو کاٹا جاتا ہے اب بطی بولے کاٹو مت مجھے تو شولہ پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک آپ بطی کو ڈیفیشنٹ نہیں کریں گے ڈیفیشنٹ کم نہیں کریں گے جب تک وہ بطی سہی روشنی نہیں دے گی ایسے ہی ہارنا جو ہے نا ہارنا ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوگی ہے پاکستانی معاشرے میں ہر آدمی جیتنا چاہتا ہے صحیح ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے علم ملے وہ یہ نہیں چاہتا اسے عقل ملے سہولت ملے ہنر ملے نہیں وہ کہتا مجھے نمبر ملے تو جیتنا چاہتا ہے اچھا جیتنے کی خواہش بچپن سے اتنی بٹھا دی جاتی ہے بچوں کے ذہنوں میں کہ ہار ان کے لیے ایکسیپٹیویل نہیں ہوتی یعنی جب ان میں تھوڑی سی بھی کوتا ہی زندگی میں آ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹنے کا مطلب نفسیاتی طور پر ٹیمیج ہو جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں ہار ٹیمیج کم ہونا چھوٹا ہونا سی کہیں نہیں ہوں آتا ہی نہیں اور جس کو چھوٹا ہونا نہ آئے ہارنا نہ آئے ہار کو سہنا نہ آئے ہار سے جیت کی سفر شروع کرنا نہ آئے وہ آدمی ٹوڑے جاتا ہے اور جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہ معاشرہ آپ کو جیتنے نہیں دیتا یاد رکھنا آپ معاشرہ ٹانگیں گھنچتا ہے اسی وجہ سے ہمارے ہاں ترقی نہیں ہوتی ہر بچہ جیتنا چاہتا ہے جیسی اس کو پہلی ہار ملتی ہے ٹوڑ جاتا ہے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے نئی کوشش چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اس کو کس چیز کا دکھ ہوتا ہے ہار گا میں چھوٹا پڑ گیا میں پیچھے رہ گیا لیکن جس معاشرے میں بچے یہ بات سیکھ جاتے ہیں کہ ہار بھی جیت کی سیڑھی ہوتی ہے وہ آپ کو ہار جو ہے وہ قوت دیتی ہے بتی جب کٹے گی تو جلے گی سائی بتی کٹنے پہ افسردہ ہو جائے اور بولیں نہیں اب تو میں کٹ گئی اب کیا ہوگا تو وہ بہترین روشنی نہیں دے پائے گی اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہار کو فیس کرنے کا حوصلہ پیدا کریں اور ہار کو جیت کی بنیاد بنانے کی ہم میں صلاحیت ہو ہار اور جیت یہ دونوں آپ کی زندگی میں بلکل ایسے ہیں جیسے رات اور دن رات دن کو سپورٹ کرتی ہے اگر رات نہ ہوتی تو آپ آرام نہیں کر پاتے آپ صبح کے لیے قیار نہیں ہو پاتے رات آتی ہے آپ کہتے ہو رات تو آگئی ہے اب ہم تیاری کریں گے سوئیں گے ریلیکس کریں گے تاکہ کیا کر سکیں کل کے لیے ہم پھر تازہ دم ہو کر اسی طرح جو ہار ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی جو چیلنجز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ رات کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو آرام اور سکون سے بیٹھ کر سوچنے کا موقع دیتے ہیں اور آپ اگلے دن کی تیاری کرتے ہو اگلی جیت کی اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ پھر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اگر ایڈورسٹی یعنی جو آپ کے ساتھ مشکلات مصیبت پریشانیاں غم دکھ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کچھ لوگ اسے کامیابی کی سیڈی بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں اقتلا ہو کر بھار مان جاتے ہیں حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بات جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے میرے لڑکے سملاقا تو یہ گارمنٹ سپیکٹری میں کام کرتا ہے وہ میں نے سو پوچھا بیٹے آپ کا میٹرک میں کیا گریٹ تھے کہنا ہے میرے میٹرک میں ایون گریٹ تھا اور پرسنٹیج تھی ایٹی ایٹ سائنس کا سٹوڈن تھا میں نے کہا تو تم نے آگے کیوں نہیں پڑا بولا بات یہ ہے کہ میری ایٹی ایٹ تھی اور میرے ساتھ جس لڑکے نے نقل گی تھی اس لڑکے کی پرسنٹیج نائنٹی ٹو تھی میں نے بولا فائدہ کیا ایسی چیز سے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جو آدمی نقل کرے اس کی پرسنٹیج نائنٹی ٹو ہو جائے اور جو آدمی عقل سے محنت سے کام کرے اس کی پرسنٹیج ایٹی ایٹ ہے دیکھیں آپ اس نے یہ بات لی اس کو فیس نہیں کر پایا ہار کو فیس نہیں کر پایا وہ پڑھ نہیں چھوڑ کارمنٹ سپیکٹری میں کام کر رہا ہے موہ میں گھٹکا ہے اور بس اسی ایک سوچ ایک ہار کو یہ بھی کوئی ہار نہیں ہے مطلب اسی لئے ہمارے مذہب نے یہ بات کہی ہے کہ جب بھی آپ کمپیریشن کرو جیت کا تو اس آدمی سے کرو جو آپ سے نیچے ہے مطلب ایک آدمی بولتا ہے میرے پاس جوتے ہی نہیں ہیں اس آدمی کو دے گے جس کے بعد ٹانگی ہی نہیں ہے اس کو دے گو اس پر ٹانگی ہی نہیں ہے آپ تو رونا رو رہے ہو کل بات کا جوتے نہیں ہیں اس کے پاس تو کیا ہے ٹانگی ہی نہیں ہے تو آپ جیسے اس کو دیکھو گے تو کیا بولو گے یہ اللہ تیرا شکر ہے اب بٹانگی تو ہیں میں محنت کروں گا تو جوتے بھی آ جائیں گے دیکھیں میں بولوں نہیں میں پاس تو جوتے نہیں ہیں اور میں بیٹھ جاؤں یہ تو مناسب نہیں ہے یہ ایڈورسٹی زندگی میں آپ کو جو چرکے لگاتی ہے ایڈورسٹی جو آپ کو مشکلات میں مبتلا کرتی ہے وہ اس لیے نہیں کرتی کہ آپ رود ہو کے غمزدہ ہو کے بیٹھ جائیں بلکہ وہ آپ کو اس لیے کرتی ہے کہ اس کے اندر ہی دراصل کامیابی چھپی ہوتی ہے میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی تھی نا کہ کامیابی اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں سے آپ واپس لوٹتے ہیں اس سے تین فٹ دور ہوتی ہے یاد ہے آپ ہاں تین فٹ جہاں سے آپ واپس ہوتے ہیں وہاں سے تین فٹ دور کامیابی ہوتی ہے واپس کیوں ہوتے ہیں ہم ہاروان لیتے ہیں ہم حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں وہ جو ایڈورسٹی ہے اس کو جھیلنا مشکل ہو جاتا ہے وہ جو تکلیف ہے ہم اس تکلیف کو جھیل نہیں پاتے ابھی میں ایک آدمی کا لیکچر سنڈا تھا پاکستانی ہے اس نے پی ایج ڈی کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بڑا متاثر ہو ساتھ میں سے اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ انہوں نے ایک بات کہی بڑی دبردست انہوں نے کہا ہمارے ملک کے تعلیم کا کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا تعلیم کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہر بچہ جیتنا چاہتا ہے ہر بچہ اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتا ہے یہ تعلیم کا مسئلہ ہمیں اپنے بچوں کو ہارنا سکھانا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو ہار کو ماننا اور اس کے بعد جیتنے کی کوشش کرنا یہ سکھانا پڑے ہمارے بچے جیسی ہارتے ہیں کچھا کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ڈراب کرتے ہیں ہار مان لی مان لی اس نے بڑی اچھے مثال دے کہہ لیں کہ جب دوڑ میں لوگ بھاگتے ہیں سو جیتے کتنے ہیں دو یا تین فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اب جب 97 لوگ اگلی دوڑ میں نہیں بھاگیں گے تو کتنے لوگ بھاگ رہے ہوں گے دوڑ کا تو سسٹم بیڑی ہے نا دوڑ اس لیے نہیں بھاگتے کہ ہم جیتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہمارے مسئلز اچھے ہوں ہمیں صحت ملے بچوں کو یہ نہیں بتایا جائے کہ دوڑ اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ جیتے ہیں اسی طرح آپ جو پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ even grade لا آپ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ سب سے کامیان بھول آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ topic آنا ہے میں نہیں پتا آپ کو جب لوگ بھاگتے ہیں اگر وہ یہ سوچ کی بھاگیں کہ ہمیں تو جیتنا ہے اور وہ نہیں جیتیں گے تو کیا ہوگا اگلی دبا نہیں بھاگیں گے لیکن جب وہ بھاگتے وقت یہ سوچیں کہ میں بھاگ اس لیے رہا ہوں کہ اس سے میرا سٹیمنہ بنے گا میرے مسلز مضبوط ہوں گے میرے گھٹنے مضبوط ہوں گے مجھے پسینہ نکلے گا اس کے مجھے بینیفٹ بھاگنے کے بینیفٹ مجھے ہو رہا ہے ہاں اگر میں جیت گیا تو ایک خوشی اور ہے اور اگر نہیں جیتا بینیفٹ سے ملی رہنا یہ والی سوچ جب آپ کے ہاں آئے گی ہر کام پہ پڑھنے میں بھی ایسا ہی ہے میں نے دیکھا پڑھنے میں بچے بہت محنت کرتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایگریڈ ہی آئے جب ایگریڈ نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے ہار مانگ جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ پڑھ اس لیے نہیں رہے کہ آپ کا ایگریڈ آئے آپ پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو ٹاپک آئے آپ کی ذہن سازی ہو آپ کا ذہن کشادہ ہو میتھ کے اندر آپ کی گریپ ہو فیزکس کے اصول آپ جانتے ہو کیمسٹی کی بنیادی باتیں آپ کو پتا ہو خواجہ حیدر علی آتش کا تعریف ہو میر تکی میر پون ہے آپ جانتے ہو کنایا کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہو تشبیح کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہو یہ سب چاہیے آپ کو پڑھ اس لیے رہے ہیں آپ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اور ایک خواہش کیا ہے کہ ہمارا ایگریڈ بھی آ جائے اب اگر ایگریڈ نہیں آتا تو آپ کو دکھ کس بات کا ہوتا ہے باگتے تھے سب لوگ تین لوگ ہوں گے جن کو فس سیکنڈ تھاڑا رہا ہے باقے سب کو وہ ہے جو بینیفٹس ملنا نظر رکھئے بینیفٹس پر زندگی میں کبھی بھار نہیں مانیں گے یاد رہی ہے نظر کس پر رکھئے کام کے بینیفٹس پر میں کھیل اس لیے نہیں رہا کہ میں جیت ہوں میں کھیل اس لیے رہا ہوں کہ میرے مصد مضبوط ہوں میرا سٹیمنہ بنے بس وہ بن رہا ہے اس میں کبھی میں جیت بھی جاؤں گا اور کبھی میں ہار بھی جاؤں گا اصل میں جب یہ والی کیفیت ہوتی ہے تو آپ جیتنے کے بعد بھی ہارنے والے سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی یہ کیفیت ہونا کہ مجھے تو بس جیتنا ہے جب آپ جیتتے ہو تو ہارنے والے سے نفرت کرتے ہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں جب جیت جاتے ہیں تو وہ جو 97 بھاگے تھے ان کو بھاگا دیتے ہیں ان تین کو کھڑا کر دیتے ہیں کس پر پس سیکنڈ تھرڈ پر ان کی تصویریں لیتے ہیں ان کو میڈل بناتے ہیں ان کو ان کو ہم نفرت سے دیکھتے آئے آئے ہار گئے سمجھ میری بات آپ کو تو یہ روئیہ آپ کو بدلنا ہوگا اگر زندگی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو یہ روئیہ بدلنا پڑے گا آپ جتنے بھی پرانے لوگوں کو دیکھیں گے جو نے بڑے بڑے کارنائی میں انجان دیئے آپ کو بتا اتنا بڑا سائنٹسک آئین سٹائن آئین سٹائن کے بارے میں یہ فیصلہ اس کے استادوں نے کر دیا تھا کہ یہ پڑا نہیں سکتا نہیں فیل 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 ہر سال فیل سمجھ رہے آپ بڑی مشکل سے تو اس نے پیندھ گریڈ پاس کیا بڑی مشکل سے مطلب اس کو یہ کہتا تھا اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کوئی چیز ہے کون آئین سٹائن اس کی حالت کیا ہے یہ تو ایک آدمی جب ہارتا ہے نا اور ہارنے کے بعد ہمت توڑتا ہے ایسے دنیا میں بہت ہیں کھربوں اور کھربوں کے حساب سے ایسے ہی ہیں سب اہم کون ہے جو ہارتے ہیں ہار کی بنیاد پر اگلا فیصلہ کرتے ہیں پھر ہارتے ہیں اس کی بنیاد پر اگلا فیصلہ کرتے ہیں اور ایسی لوگ چند لوگ ہوتے ہیں جو ترقی کی اس منزل پر آکر کھڑے ہوتے ہیں میں نے اپنی کہانی بھی آپ کو سنائی میں بھی کتنا ہارا ہوں مطلب آٹھویں جماعت تک ہر سال میں اتنے فیل ہوا ہوں میری ریپورٹ کارٹ میں ہر سال ترقی پاس لکھا ہے پہلی میں فسٹ آیا تھا اس کے بعد دوسری سے جو شروع ہوا ترقی پاس تو کہاں در آٹھویں در نمی دسویں کا حال میں نے بتایا دسویں میں آپ تو پھر بھی مہت سمجھ رہے ہو میں تو مہت کے سوال یاد کرتا تھا انٹر میں تو میں نے انٹر پاس کرنے کے بعد فیصلہ کے لئے تھا کام کروں گا پڑھوں گا نہیں چیک ہے تو ہر آدمی اگر ایڈورسٹی جھیل نہ پائے مشکلات جھیل نہ پائے اس کے اندر خوبیاں پیدا نہیں ہوتے خوبیاں پیدا کرنے کے لئے آپ کو مشکلات جھیلنے پڑتی ہے تانے سہنے پڑتے ہیں زمانے کا پریشر لینا پڑتا ہے گھر کا پریشر لینا پڑتا ہے لیکن آپ کھڑے رہے ہیں کام جاری رکھیں اور چیزوں کو ہار اور جیت سے مت جوڑیں خوشی سے جوڑیں یاد رکھنا ذہانت یہ نہیں ہے کہ آپ سے مسئلے حل ہو گئے ذہانت یہ ہے کہ آپ خوش کتنے ہو جتنا آپ خوش ہو مطمئن ہو ریلیکس ہو اتنا آپ دور تک جاؤ گے جتنا آپ پریشان ہو کنفیوزڈ ہو اپسٹ ہو اتنا آپ راستے میں رکھ جاؤ گے اگر آپ کو دور تک جانا ہے تو آپ کو خوش ہونا پڑے گا ہر بات پر ریلیکس ہونا پڑے گا اور ہار اور جیت میں نہیں پڑے آپ بلکہ راستے میں جو چیزیں مل رہی ہیں اس کے فوائد کو پر نظر رکھیں فیزکس پڑھ رہے ہیں یہ سوچیں کہ فیزکس ہمیں کتنی آ گئی میت پڑھ رہے ہیں یہ سوچیں میت کتنا آ گیا that's it امتحان ہم دیں گے ریزلٹ آ گیا ہو کے نہیں آیا کوئی بات نہیں کراچی کا سسٹم پڑھانے پڑھنے کا بوٹ کا عجیب ہے بہترین پڑھنے والے ہوتے ہیں